نمازکار انترگرد جو ہمارا انوچھید دو سو دس ہے اس کے بارے میں بات کی اور ساتھ ہی پھر ہم نے انوچھید جو ہمارا بھاگ سترہ کے انترگرد ہمارا بھاشا سنبندی انوچھید تین سو تیتالیس اور تین سو چو والیس ہیں ان دونوں کے بارے میں بات کی اور اس کے بعد اگلے ویڈیو میں ہم نے بات کی تھی جو کی بھاگ سترہ کے دوتی انترگرد جو تین انوچھید آتے ہیں جس میں کی آپ کے بھاگ پیتالیس بھاگ 46 اور بھاگ 46 آتے ہیں تو ان تینوں کے بارے میں ہم بات کر چکے ہیں اور آج ہم اسی کرم میں جو ہے آگے بات کرنے والے ہیں اور ہمارا جو آج ہم بات کریں گے وہ ہمارا بھاگ 17 کے انترگت یعنی کہ ترتی ادھیائی جو ہے اس کے انترگت 4 انوچھے دو کو رکھا گیا ہے انوچھے 348 انوچھے 359 انوچھے 350 اور انوچھے 351 تو ان چاروں کے بارے میں ہم بات کریں گے تو جو ہمارا انوچھے 348 ہے اس میں اچھتم نیایلائی اور اچھ نیایلائی یا نیایلائیوں کی بھاشا کو لے کر کے بات کی گئی ہے اس کے بشہ میں نردیس دیئے گئے ہیں کہ نیایلائیوں میں کون سی بھاشا پریوک کی جائے گی تو اس میں یہ صاف صاف لکھا گیا ہے کہ جو اچھتم نیایلائی یا پرتیک اچھ نیایلائی میں سب ہی کاریوائیاں انگریجی بھاشا میں ہوں گی یعنی کی جتنے بھی ہمارے اچھ نیایلائی ہیں یا جو ہمارے اچھتم جتنے بھی نیایلائی ہیں ان سب ہی کی جو بھی کاریوائیاں ہوں گی وہ سب ہی کی سب ہی انگریجی بھاشا میں ہی سمپن ہوں گی تتھا سنسد کے کسی بھی صدن یا راج بیدھان مانڈل کے پرتیک صدن میں جو پرستوط بیدھےک یا بیدھےکوں کے پرستاویت ہونے یا پھر پرستاویت بیدھےکوں کے سنسودھن آدھی جو ہوگا تو اس میں بھی انگریجی بھاشا کا ہی پریوک کیا جائے گا اور ساتھ ہی جو سنسد یا بیدھان مانڈل دوارہ پاریت کانونوں یا راشت پتی راجیپال دوارہ جاری کیے گئے ادھیہ دیشوں، ادھیکارک آدیشوں، نیاموں، بینیاموں آدھی کی جو بھاشا ہوگی وہ انگریجی ہوں گی اس کی پرادھکرٹ پارٹ جو ہے انگریجی ہوں گے یعنی کی کل ملا کر اس انوچھید میں یہ نردیش دیا گیا ہے کہ اچھتم نیالی یا اچھ نیالی کی بھاشا کے جو مول پارٹ ہوں گے وہ انگریجی بھاشا میں ہوں گے ساتھ ہی جو سنسد کے صدن ہے یا بیدھان مانڈل کے جو صدن ہے وہاں سے جو بیدھے پرستاوید ہوں گے یا پھر جن بیدھے کو میں سنسودھن کرنا ہوگا تو ان سبھی کی بھاشا جو ہے وہ مول روپ سے انگریجی ہوگی اور اس کے ساتھ ہی جو بھی راشت پتی یا راجیپال دوارہ جو ادھیہ دیش جاری ہوں گے جو آدیش جاری ہوں گے جو نیم بینیم جو جاری ہوں گے ان سب کی بھاشا بھی انگریجی ہوگی تو یہ ساری کی ساری بات جو ہے انوچھے 348 میں اس پشٹ کی گئی ہے تو اس کے بعد جو بھاشا سنبندی انوچھے 395 ہے تو اس میں بھاشا سنبندی سے سنبندی جو بیدھیاں جو ہیں بیدھی ادھینیم یعنی کی ادھینیم اور اس کے بارے میں بات کی گئی ہے اس کی بشیث پرکریہ کو لے کر کے اس کے انترگت بات کی گئی ہے تو اس میں یہ نردیشت کیا گیا ہے کہ بھاشا کے لیے کوئی اوبند کرنے والا کوئی بیدھے یا سنسودن سنسد کے کسی صدن میں راشت پتی کی پورو منجوری کے بینا پناہ استھاپیت یا پرستاویت نہیں کیا جائے گا یعنی کی بھاشا سنبندی یا کوئی بیدھے یک پرستاویت ہوگا یا بھاشا سے سنبندی کوئی سنسودن جب پرستاویت ہوگا تو اس میں راشت پتی کی منجوری جو ہے وہ آوشک ہے بینا اس کی منجوری کے یہ بیدھے یک پرستاویت نہیں ہوگا اس کے بعد اس کے انوچھے تین سو انتالیس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ سمیدھان لاغو ہونے کے پندرہ ورس کی عوضی کے بھیتر صرف انگریجی بھاسا کا ہی پارٹ ہی پرادھکریت پارٹ مانا جائے گا کہ سمیدھان ہمارا جو سمیدھان ہے 1950 کو ہمارا سمیدھان لاغو ہوا اور اس کے پندرہ ورس کے عوضی جب تک یہ پندرہ ورس کے عوضی تک کےول اور کےول انگریجی بھاسا کا پارٹ ہی پرادھکریت پارٹ مانا جائے گا انگی کسی بھاسا کے پرادھکریت پارٹ کے لیے راشت پتی دوارہ بھاسا آیو کی سستوٹیو ایوام سنسدیے سمیدھی کے پرتیویدن پر بیچار کرنے کے بعد شکرتی دے سکتا ہے یعنی کہنے کا مطلب ہے کہ کوئی انگی بھاسا کا پرادھکریت پارٹ یعنی جیسے ہندی یا انگی بھاساوں میں اس کو روپانتریت کرنا ہے یا پھر اس بھاسا میں اسے پارٹ کرنا ہے یا اس بشے میں اسے پرستاویت کرنا ہے اس بھاسا میں تو اس کے لیے کیا کرے گا اب جو راشت پتی ہے وہ بھاسا آیو کی سستوٹیو اور سنسدیے سمیدھی کے پرتیویدن پر بیچار کرنے کی شکرتی دے سکتے ہیں تو یہ جو تین سو انتالیس ہے یہ بھاسا سمندی یہ نردیس دیتا ہے اس کے بعد انوچھے تین سو پچاس جو ہے اس میں بیتھا نیوارڑ کے لیے ابھیاویدن میں پریوک کی جانے والی بھاسا کو لے کر کے نردیس دیے گئے ہیں بیتھا نیوارڑ یعنی کہ کسی پرکار کی کوئی سمشیہ کوئی بیتھا اس کی نیوارڑ میں جو ابھیاویدن دیا جاتا ہے اس کی بھاسا کو لے کر کے بات کی گئی ہے تو جو یہ انوچھے تین سو پچاس کے انوسار کوئی بھی بیتھتی سنگ اتھواراج کی کسی بھی بھاسا میں اپنا ابھیاویدن دے سکتا ہے یہ انوچھے تین یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی بیتھتی سنگ اتھواراج کی کسی بھی بھاسا میں اپنا ابھیاویدن دے سکتا ہے اس کی اتھوار یہ انوچھے تین بتاتا ہے یا اس کا نردیس دیتا ہے کہ پراتھمک اسطر پر ماتر بھاسا میں سکشا کی سوبیدھائیں پردان کی جائے تو اس انوچھے تین کے انترگرد ماتر بھاسا میں سکشا کی سوبیدھائیں پردان کرنے کا بھی نردیس دیے گئے ہیں یعنی کہ پرتیک راجج اور راجج کے بھیتر پرتیک اسثانی پرادھیکاری بھاشائی الپسنکھک ورگوں کے بالکوں کو شکشہ کے پراثمک اسطر پر ماتر بھاشا میں شکشہ کی پریابت سبیدھاؤں کی بیوستہ کرنے کا پریاس کرے گا یعنی کہ راجج کے انترگرد جو بھی اسثانی پرادھیکاری ہوگا تو وہ جو بھاشائی الپسنکھک جو بالک ہوں گے ان کے لیے جو پراثمک ماتر بھاشا کی بیوستہ وہ کرے گا راشت پتی کسی بھی راجج کو ایسے نردیش دے سکے گا کہ وہ ایسی سبیدھاؤں کا انوبند سنشت کرنے کے لیے آوشک یا اوچیت ہو راشت پتی جو ہے جو اسثانی پرادھیکاری ہیں انہیں نردیشت بھی کر سکتے ہیں یہ بات اس میں کہی گئی ہے اس کے علاوہ انوچھید میں ایک بھاشائی الپسنکھک ورگوں کے لیے بشیز ادھیکاری کا پراؤدھان ہے یعنی کہ جو بھاشائی الپسنکھک ورگوں کے لیے بشیز ادھیکاری نکت کیا جائے گا اور اس کی نکتی راشت پتی کرے گا اس کے انترگت یہ بات کہے گی ہے کہ جو الپسنکھک ورگ ہیں ان کے لیے ایک بشیز ادھیکاری کی نکتی کی جائے گی اور وہ نکتی جو ہے وہ راشت پتی دوارہ کی جائے گی اس کے بعد جو ہمارا انتیم انوچھید ہے بھاشا سنبندی وہ ہے انوچھے 351 اور اس میں ہندی بھاشا کے بکاس کے لیے نردیس دیئے گئے ہیں تو ہندی بھاشا کے بکاس کے لیے اس میں کہا گیا ہے کہ سنگھ کا یا کرتب یہ ہوگا کہ وہ ہندی بھاشا کا پرشار بڑھائے یعنی کہ جو سنگھ ہے جو ہمارا سنگھی تنتر ہے وہ ہمارے ہندی بھاشا کا پرشار پرشار بڑھائے بڑھائے اس کا بکاس کرے جس سے کہ وہ بھارت کی سماشک سنسکرتی کے سبھی تتو کی ابھیبیکتی کا مادھیم بن سکے یعنی کہ ہندی کا اس پرکار سے بکاس کیا جائے کہ وہ بھارتی سنسکرتی کے سبھی تتو کی ابھیبیکتی کا مادھیم بن سکے اس کے علاوہ انوچھے 351 کے انوصار ہندی کے بکاس کا مہتوپون دائت و کےندر سرکار کو دیا گیا ہے اس میں ہندی کے بکاس کا جو مہتوپون دائت و کس کو سوپا گیا ہے کےندر سرکار کو تو کےندر سرکار ہندی کو اس روپ میں بکشت کرے کہ اس میں مکھیتہ سنسکرت تتھا گونتہ انیہ بھارتی بھاشاوں کے سبدا ہے یہ بھی اس میں نردیش دیا گیا ہے کہ جو کےندر ہے وہ ہندی کو اس روپ میں بکشت کرے کہ اس میں مکھیتہ سنسکرت اور گونتہ جو ہے انیہ بھاشاوں کے سبدا آئے بھارت کی مصریت سنسکرتی کے جھا کی پرستود کرے تتھا اس کا پریوک پورے راشت میں کیا جا سکے یعنی کہ ایک ایسی بھاشا کو اس میں بکشت کرنا ہے جس کا کی پریوک پورے راشت میں کیا جا سکے تو اس سے سارا نردیش جو ہیں یہ انوچھے 351 میں دیئے گئے ہیں اس پرکار آج ہم نے بھاشا سمبندی جو ہمارے انتیم چار انوچھے بچے میں تھے ان پر بھی بات کر لی ہے تو بھاشا کے سمبند میں آپ لوگوں کے جو بھی کنفیوزنس ہوں گے جو بھی پرشن ہوں گے وہ آپ کمنٹ باکس میں بھیج سکتے ہیں جو بھی پرشن آپ کو ملیں گے تو وہ پرشن بھی آپ بھیجے گا اور جو بھی ان کے اتر ہوں گے وہ میں آپ کو دینے کی کوشش کروں گی آپ سبی کا بہت بہت دھنیے بات موسیقی